بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے سردیوں کی بہت ہی سپیشل ڈش چکن ویجیٹیبل چائنیز سوپ کے ریسپی لے کر رہی ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ریسپی کو لاز تک دیکھیں گا پسند ہے چینل کو درود سبکرائب کریں تو چلیے جلدی سے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک کڑاہی میں لیا ہے تین سو پچاس گرام چکن بولنیس چکن لیا ہے میں نے یہاں پر اور اس کو ہم نے کرنا ہے یہاں پر بوائل میں اس میں ایڈ کروں گی تین گلاس پانی کے پانی کی کونٹیٹی آپ اپنے مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو تین گلاس ہم نے اس میں پانی کے ایڈ کر دی ہیں اور اس میں میں ایڈ کروں گی پیاز کا چھوٹا سا ٹکڑا چھلکا اتار کر یہ چکن کی سپیل کو ختم کرتا ہے اور اب ہم نے چکن کو بوائل کرنا ہے تب تک جب تک چکن اچھے سے گلنا چاہے چکن اچھے سے گل گئی ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں سارے چکن کے پیسیز کو اچھے سے نکال لیں گے اور اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کے ریشے کر لیں گے اب اسی پانی میں جس میں ہم نے چکن کو بوائل کیا تھا یخنی میں ہم ویجیٹیبلز کو ایڈ کریں گے اور ویجیٹیبلز کو ہم اچھے سے پکائیں گے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے مطر 250 گرام میں نے مٹا لیا ہے اس کو اriers کر دیا ہیں سبزیوں کی کٹنگ پر آپ نے ادھیان دینا ہے اب ہم اس میں اڈ کریں گے کٹی ہوئی گاجر ایک کپ میں نے لیا ہے کٹی ہوئی گاجروں کا اس کو ہم اچھے سے بوائل کریں گے اور اب ہم اس میں اڈ کرتے ہیں چکن جو ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھی تھی اس کو تھنڈا کرنے کے بعد میں نے اس کے ریشے ریشے کر لیا تھے اور وہ بھی اسی پوائنٹ پر ہم اس میں اڈ کر دیں گے چکن آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور سبزیوں کو اپنے بہت زیادہ گلانا نہیں ہے بلکہ ان کو تھوڑا کرنچی رکھنا ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کو کور کر دیتے ہیں اور تین سے چار منٹ بعد جب اس طرح سے بوائل آنا شروع ہو جائے تب میں اس میں ایڈ کروں گی کالی مرچ اس میں ایڈ کروں گی کالی مرچ کا اور اس میں اب ایڈ کروں گی میں نمک ایڈ کروں گی نمک اب اپنی مرضی کے مطابق کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں اب جو سوپ ہے وہ تھوڑا پتلا ہے اس کو گھڑا کرنے کے لیے میں لوں گی کون فلور کے ایک باول میں میں ایڈ کروں گی دو سے تین ٹیبل سپون کون فلور کے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے ساف کر کے ایڈ کیجئے گا اب اس میں میں ایڈ کرتی ہوں پانی اور آپ نے اس کی کونسسٹینسی تھوڑی پتلی رکھنی ہے کیونکہ ہم نے اس اس کو ایڈ کرنا ہے سوپ میں اور اس سے سوپ بہت ہی گھڑا ہو جائے گا اور اس کا اچھا سا ٹیسٹ اور فلیور نکل آئے گا اب جو بانی میں میں نے کون فلور کو مکس کر کے رکھا تھا وہ میں سوپ میں آہستہ ایسا سے ایڈ کرتی جاؤں گی اور اس کو مسلسل حالاتے جاؤں گی تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں اس کو مسلسل حالاتے رہنا ہے تاکہ اچھا سا سوپ تیار ہو بہت ہی ایزی سیمپل اور مزدار سے چائنیز چیکن ویجڈیبل سوپ کی ریس اچھا گھڑا نہ ہو جائے اب ہم لاسٹ میں اس میں ایڈ کرتے ہیں بندگوبی کا ایک چھوٹا پول میں بندگوبی کا لیا تھا اس کو میں نے ہاف کاٹ لیا ہے باریک باریک اور اس کو میں ایڈ کر دوں گی اب لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے دو انڈے انڈوں کو میں نے نکال کر اچھے سے پہنٹ لیا تھا اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے ایڈ کر کے مسلسل حالانا ہے تاکہ ایک جگہ پر انڈ کٹھا نہ ہو اور سوپ ہمارا کافی حد تک گھڑا ہو گیا ہے اور بس اسی پوائنٹ پر اسی کونسسٹنسی ہمیں سوپ کی چاہیے اس سے زیادہ ہم پکائیں گے تو سوپ بہت ہی گھڑا لگے گا جو اچھا نہیں لگتا بس ہمیں اتنی سی کونسسٹنسی چاہیے تو مزیدار سے چکن ویجٹیبل سوپ کی ریسپی بلکل ریڈی ہے بہت ڈیفرنٹ ٹھیکے سے ہمیں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہے چینل کو سبکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور لائک کریں میر دیں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ اپنا بہ آپ کے ساتھ ایک اور لائک کریں گے اللہ حافظ